چار مئی دوزار تیس کو سٹیٹ آف جبڈالٹا میں ایک پسنجر بورڈ پر چار کلر ویل حملہ کرتی ہیں بورڈ کے تکڑے کرتے ہوئے اسے توڑ کر کھانے لگتی ہیں یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ بورڈ دس سے پندرہ منٹ میں ہی ڈوب جاتی ہے جون دوزار بائس میں سپین کے پاس پائن پسنجر سے بری بورڈ اور نویمبر دوزار بائس میں چار پسنجرز والی بورڈ پر اس طرح کے کئی حملے کیے گئے اور کلر ویل کا اٹیک اتنا دبردست ہوتا تھا کہ چند منٹوں میں ہی بورڈ ڈوب جاتی تھی یہ حملے اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دس سے بانہ میٹر والی بورڈ پر آٹھ سے نو میٹر بڑی کلر ویل اپنی پوری فورس کے ساتھ حملہ کرتی ہے ایک ایسی ویل جو گریٹ وائٹ شاک جیسے خطرناک جانداروں کو مار کر ان کے لیور کھانے اور گلیو ویل کی جیپ چبا کر ان کو مارنے میں مشہور ہے یہ 2021 میں اس طرح کے 197 انسیڈنٹس ریکورڈ کیے گئے جبکہ 2022 میں ان حملوں کا نمبر بڑھ کر 207 تک پہنچ گیا اور کنٹینیوسلی اس طرح کے انسیڈنٹس بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے پہلے یہ جاندار نورڈن سپین کے سپیسیفک ریجن تک محدود تھے لیکن اب کلر ویل کی طرف سے انسانوں پر اس طرح کے حملے علاقہ گریجن میں سننے کو مٹ رہے تھے لیکن یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کلر ویل انسانوں پر حملہ کیوں کر رہی تھی اور 8 میٹر کی کلر ویل اپنے سے تقریباً دس کنہ بڑی بلیو ویل کا شکار کیسے کرتی ہے یہی جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر کلر ویل کے نام سے مشہور اس جاندار کو اورکاز بھی کہا جاتا ہے اورکاز اوشن کے جانداروں کے لیے ایسا برا خواب ہے جسے وہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ یہ اوشن کی ایسی چلاک شکاری ہے جو اپنے سے چھوٹی اور بڑی ویل کا شکار کرنے سے ذرا بھی نہیں ڈرتی اور ان کے شکار کرنے کے طریقے اتنے زیادہ یونیک ہوتے ہیں کہ سب کو احیران کر دیتے ہیں فیبریری 2023 میں ساؤڈ آف ریکہ کے پاس تقریباً 20 ڈیڈ گریڈ وائٹ شارٹ کو دیکھا گیا ان کے پیٹ میں ایک بڑا کٹ تھا جہاں سے ان کا لیور غائب تھا اور اوشن میں اس طرح کا صرف ایک ہی شکاری ہے اورکاز جو ان کا شکار کر کے ان کا لیور نکال کر کھا لیتے ہیں اور ریسرچرز کے مطابق یہ کام دو کلر ویل کا تھا مارچ 2019 میں ویسٹر سٹیلیا میں سائنس تانوں کی ایک ٹیم کو بارہ اورکاز کے بلیو ویل پر حملہ کرنے کی خبر ملتی ہے اور جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کئی اورکاز مل کر ستر گناہ بڑی بلیو ویل پر حملہ کر رہی تھی اس اٹیک سے بلیو ویل کے ونگز پر کئی کٹس کے نشان بھی لگ چکے تھے اور بلیو ویل کے چہرے کا ماس بھی بائیڈ کی طرف نکلا ہوا تھا لیکن بلیو ویل ابھی تک بھی زندہ تھی اتنی ہی دیر میں ایک اورکاز اس کی جیب چبا کر کھانا شروع کر دیتی ہے اور اس دردناک حملے کے ایک ہی گھنٹے بعد بلیو ویل دم توڑ کر مر جاتی ہے ایسا پہلی بار نہیں تھا اس طرح کے ایک اور حجسہ 25 دسمبر 2019 کو کیلیفورنیا میں بھی دیکھا گیا تھا ویسے تو یہ اورکاز انسانوں پر حملہ نہیں کرتی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ چیز بھی بدر رہی ہے یہ 2020 سے لے کر ابھی تاکستانہ کے 500 سے زیادہ انسیڈنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں جس میں سیدھا اورکاز ایک بورڈ پر حملہ کرتی ہیں اور اسے توڑ دیتی ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس میں 250 سے زیادہ بورڈز ڈیمج ہو چکی ہیں یہ چیز دیکھی گئی کہ اورکاز صرف بورڈز پر ہی حملہ کرتی ہیں لیکن ابھی تاک ان حملوں کا فائنل ریزلٹ نہیں نکل سکا مختلف وقت میں اورکاز نے اس طرح کے کئی حملے کیے لیکن ان حملوں کا کیا مقصد تاک کسی کو کوئی انفرمیشن نہیں لیکن یہی کوئیسٹن اگر میں آپ سے کروں کہ ان حملوں کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ